آج میں آپ کو جو ویدی بتانے جا رہا ہوں اس ویدی کو دھیان پور وقت دیکھے اور دھیان پور وقت سمجھ کر اس کارے کو صد کرتے ہیں تو آپ جس انسان سے پیار کرتے ہیں آپ جس لڑکا لڑکی کو پریم کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ ویقتی بھی آپ سے اتنا ہی پیار کریں جتنا پیار آپ اس سے کرتے ہیں تو بھکت سجنوں یہ کارے ایک بار سفل کرنے کے بعد یقین مانیے بھکتو سامنے والا ویقتی جو ہے خود بخود چل کر آپ کے پاس آئے گا اپنے پیار کا اظہار کرے گا آپ کی بات مانے گا جیسا کہ آپ اسے ہی کہیں گے وہ بلکل ویسا کرے گا آپ کی بینے ایک پل بھی نہیں رہے گا ہر سمیں آپ ہی کو یاد کرے گا بھکتو تو اس کارے کو اچھے سے سمجھ کر صدی کر لیجئے اور ہمارے سکرین پر دیوارے نمبر پر ہم سے کال کر کے ادھک جانکاری پرابت کر سکتے ہیں آپ نے یہ کارے کرنا کس پرکار ہے ماں آپ کو بتا تو منگلوار کے دن آپ نے یہ کارے کرنا ہے منگلوار اور بدھوار کے دن آپ یہ کارے کر سکتے ہیں آپ نے لےنا ہے سوکا ناریل سوکا ناریل آپ کو پتہ یہ ہے کہ پنساری کی دکان پر ملتا ہے جو حوان کی سامگیری میں استعمال کیا جاتا ہے جسے کئی لوگ گٹ بھی کہتے ہیں تو سوکا ناریل آپ نے لےنا ہے اس ناریل کو آپ نے بیچ میں سے کار لینا ہے اس کار ناریل کے دو حصے کر لینا ہے اور آپ نے کرنا کیسے ہے آپ کو بتاتا ہوں بکتو ایک خالی کاغج لینا ہے آپ نے کھالی کامچ پر آپ نے اپنا نام اور اس ویکت analyses کا نام لکھنا ہے بکتو اس خالی کامچ کی پریا بنا لیمارید goose ہے اس کو بنا لیماریدگ س tissue时候PER اپنے اس کی تصبیر ہے اس کی تصبیر لے لیبتو رنید ہے اور اس تصبیر پر بیچ میں ڈال دینا ہے اور اس کے اوپر اوپر دوسرے والے ناریل کا حصہ لگا دیجئے اس ناریل کو اچھے بند کر دیجئے اور اس کے باد اپنے اس ناریل کو ایک لال رنگے کپڑے سے باند دینا ہے اس کی بات بکتو آپ نے اس ناریل کو اپنے سامنے رکھ کر اسے صدح کرنا ہے اپنے ہاتھ میں لے کر اب منتر ہوگا بکتو صدح کرنے کے لئے اس منتر کو دھیان پروک سننا ہے کیونکہ منتر میں آپ کو ایک بار ہی بتاؤں گا منتر ہوگا اوم نمو حریم حریم کا وکارالنی حریم کشی فٹ سواہا اس منتر کا جاب بکتو آپ نے گیارہ سو گیارہ بار کرنا ہے 111 بار کرنا ہے ایک چیز کا دھیان کرنا ہے منتر کا جب آپ گنتی کرنا ہے اسے میں آپ بھولیں گا ٹھیک ہے فقتو 111uyson meletra منتر کا جاب کرنے کے بعد اس ناریل کو آپ نے اپنے گھر سے دور کہیں نڈی میں یا کہیں چلتے ہوئے بہتے ہوئے پاری میں وہاں پر جانا ہے اور وہاں پر آپ نے اسے وشرجت کر دینا ہے وشرجت کرنے کے بعد آپ نے پیچھے مُڑ کر نہیں دیکھنا بس جیسے وشرجت کریں اس کے بعد اپنا دھیان موڑ لیجئے اور اپنے گھر چلیں اس قدر آپ کا دوست مستر کوئی بھی رستہ میں آپ کو ملے آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی کچھ نہیں کرنا بس سیدھا آپ نے گھر چلے آنا ہے اور نہ دو کر ساوستر دھاران کر کے بیٹھ جانے بس کچھ ہی سمیہ کے بعد آپ کو اس کارے کا جو ہے اثر دکھنا شروع ہو جائے گا جس ویکتی کے لئے آپ نے ایک کارے کی ہے وہ ویکتی آپ کی اور آکرشت ہونے لگے گا آپ کی اور آنے لگے گا آپ کی بات ماننے لگے گا آپ کو خود چل کے فون کرے گا آپ کو خود چل کے ملنے آگا تو بھلے واپس سے کتنا بھی دور رہتا ہو یدی آپ کو کارے اچھے سے سمجھ آیا ہو تو کارے کو صدق کر سکتے ہیں یدی سمجھنے میں کوئی دکھت ہے تو ہمارے سکرین پر دیمارے نمبر پر ہم سے کال کر کے ادھک جانکاری پرافت کر سکتے ہیں